اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو نیو گورمنٹ جوبز کے بارے میں بتاؤں گا یہ جوبز ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی ہیں مہمہ ذرات کی نیو جوبز ہیں جس کے بارے میں میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا تو افیشل ایڈوٹائزمنٹ ریڈ کرنے اور اس کی تمام تر ریکوائرمنٹس کے لیے سب سے پہلے گوگل پہ آپ سرچ کریں گے جوبز 24pk.com سمپلی آپ گوگل پہ لکھیں گے جوبز 24pk.com اور انٹر کر دیں گے جیسے فرنڈز آپ گوگل پہ لکھیں گے جوبز 24pk.com اور انٹر کرنے کے بعد یہاں ٹوپ پہ آپ کو ایک ویب سیٹ شو ہوگی www.jobs24pk.com سمپلی آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کر لیں گے یہ ویب سیٹ آپ کے پاس جیسے ہی اوپن ہوگی یہاں سب سے پہلے آپ کو جوبز اوڈے کا سیکشن ملے گا جس میں آپ کو ڈیلی کی جو نیو جوبز ہیں وہ مل جائیں گی ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی جوبز گورمنٹ جوبز ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ نیچے لیٹس گورمنٹ جوبز سیکشن ملیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک پوست ملے گی جوبز ان ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ آف گورمنٹ آف پاکستان تو سمپلی آپ اس پوست کو اوپن کر لیں گے یہ پوست جیسے ہی آپ کے پاس اوپن ہوگی یہاں سب سے پہلے آپ کو ایک اس کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ملے گی جس کو آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے سامیوں کے نام اور اس کا پیسکیل لکھا گیا ہے سب سے پہلے کمپیوٹر اپریٹر کی جوبز ہیں ج جس کے لیے پیسکیل 11 ہے اس کے بعد ڈرائیور اس کے بعد روڈ میں نائب کاسد کی جوبز ہیں اس کے بعد اس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ڈیٹیلز ہیں وہ لکھی گئی ہیں پوستنگ ڈیٹ اس کی پچیس جون ہے اس کے بعد لاسٹ ڈیٹ اس میں اپلائی کرنے کی پندرہ جولائی 2019 ہے اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ہے گورمنٹ آف پنجاب کا اس کے بعد جوب ٹائپ ہے ٹیمپوری کانٹریکٹ بیس پہ ہے اس کے بعد لوکیشن اس کی پنجاب ہوگی پورے پنجاب سے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ایج لیمٹ اس کے لیے منیمم 18 یرز ہے اور میکسیمم اس کے لیے 26 یرز ہے اس کے بعد ایجوکیشن اس کے لیے میڈل میٹرگ گریجویشن بی ای بی ای سی کوئی بھی ہو سکتے اس کے بعد یہاں پہ ہاو ٹو پلائی والے سکشن میں آپ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار ریڈ کر سکتے ہیں اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بہت ہی سیمپل ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک ایڈریس لکھا گیا ہے دریکٹر جنرل ایگریکلچر وارٹ مینجمنٹ پنجاب تو یہ ایڈریس ہے اس ایڈریس پہ آپ نے اپنی اپلیکیشنس پہ جنی ہے سمپلی آپ ایک جوب اپلیکیشنس ساتھ میں اپنی سی وی اٹیچ کریں گے اپنے سی اینی سی کی فوٹو کاپیز اور اس کے علاوہ جو بھی یہاں پہ چیزیں لکھی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ایجوکیشنل سارٹیفکیٹس ہیں جو بھی ڈگریز ہیں حافظہ قرآن ہے تو اس کے ساتھ آپ اپنی حافظہ قرآن کی جو سند ہوتی ہے وہ آ ساتھ اپنی اٹیچ کریں گے اور اس کو آپ اس ایڈریس پہ بھیج دیں گے بلکل فری میں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اوپر اس کی تمام طر جو ریکوائرمنٹس ہیں ہارے کسامی کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں وہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اپنی دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریے گا اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوششن ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب ت اللہ حافظ